السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی چینل مائی حکومت لیبریری ویورز آج کے ہماری ویڈیو چہرے سے دانے ختم کرنے کا طریقہ ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چہرے سے دانے ہٹانے کا طریقہ چہرے سے دانے ختم کرنے کا ٹوٹکہ ویورز آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹڈ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو چہرے سے دانے ختم کرنے کا جو نسکہ ہے وہ سٹیپ بھائی سٹیپ تیار کر کے دکھاؤں گا آپ نے میری ویڈیو اس کی بنے کرنا ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی امپورٹڈ سٹیپ جو ہے وہ نس کر بیٹھے اور یہ نسکہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نسان دے تو سوی ویورز آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ لازید یہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ثابت ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مائی حکمت ریبریر کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکتا ہے تو ویورز جلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں ویورز تو ہم ویڈیو کی طرف آ چکے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے جو ہمارے نسکہ کے اجزاء ہیں وہ آج کے سامنے موجود ہیں ابھی تھوڑے دیر بعد میں آپ کو نسکہ بنا کے لائف تیار کر کے بھی دکھاؤں گا تو ویورز یاد رہے کہ آج کی ہماری ویڈیو چہرے سے دانے ختم کرنے کا طریقہ چہرے سے دانے ہٹانے کا طریقہ یا چہرے سے دانے ختم کرنے کا ٹوٹکہ ہے تو ویورز پہلے ہم چہرے کے اوپر دانے آنے کی جو وجوہات ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو لائف نسکہ تیار کر کے دکھاتا ہوں تو ویورز پہلز دفعہ جو ہے وہ پہلز لوگوں کے چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں تو اس کے متعدد اصباب ہیں اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ امراض میدہ کے مریض ہوتے ہیں میدہ کی کوئی نہ کوئی بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے تو اس بیماری کی سبب کی وجہ سے بھی چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں اور اسی طرح ویورز بعض لوگ جو ہے وہ حازمہ کی پرابلم کی بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے یعنی ان کا حازمہ درست نہیں ہوتا ان کی جو کھانا ہے وہ صحیح طریقے سے حزم نہیں ہوتا تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں اور اسی طرح ویورز بعض بچے ہوتے ہیں تو وہ چینی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں بعض بڑے لوگ بھی میٹھی چیز ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو زیادہ چینی یا میٹھی چیز کا استعمال بھی چہرے کے اوپر دانوں کو چنم دیتا ہے اسی طرح ویورز وہ لوگ جو کہ امراض جگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جگر کی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جگر کی بیماری لاحق ہونے کی وجہ سے بھی چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں اسی طرح ویورز بعض دوست جو ہیں تو وہ جب آیام جوانے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے اندر جو سپراہ ہے جسم کے اندر جو گرمی کی زیادتی ہے وہ پڑھ شکی ہوتی ہے اور آیام جوانے کے دانے جو ہے وہ چہرے کے اوپر نمودار ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت زبردست اور بہت ہی آسان قسم کا نسکہ بتانے والا ہوں جس کو آپ استعمال کر کے اپنے چہرے کے دانے ہمیشہ کے لئے ختم کر سکتے ہیں تو ویورز کوشش کیجئے کہ آپ جاگتے کسی مرس کا علاج کریں تو اس مرس کا سبب تلاش کریں اور اس سبب کو ترک کریں اور ترک کرنے کے بعد ویورز پھر آپ جہاں وہ علاج شروع کریں اس طریقے سے آپ کسی بھی مرس پہ چلدی اور مکمل کنٹرول کر سکتے ہیں تو ویورز آج کی ہمارے نسکہ کے اندر جو آپ نے اجزاء لینے ہیں وہ ہیں تین اور چوتھی چیز جو ہے وہ کالی کیٹسول ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے کیز لینی ہے وہ ہے افسنا تین اسی بھی ہر بل پنساز سٹور سے آپ آسانی سے خرید کر سکتے ہیں افسنا تین بوٹی کا نام لے کے آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں یہ بازوقات شگر کے جو نسکہ جات ہیں ان میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے تو ویورز آپ نے کسی بھی ہر بل پنساز سٹور سے افسنا تین لینی ہے اور اس کا وزن آپ نے لینا ہے بیس گرام اس کے بعد ویورز جو ہمارے پاس چیز ہے دوسری چیز ہے وہ ہے گندک آملہ ساتھ یہ بھی آپ کسی بھی ہر بل پنساز سٹور سے افسانی سے خرید کر سکتے ہیں اتنی مہنگی بھی نہیں ہے یہ آپ کو دس روپے کی بھی لیں گے تو کافی مقدار میں ملے گی ویورز یہ آپ نے لینی ہے دس گرام اس کے بعد جو تیسری چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے ہلتی گنڈی ہلتی ایک ایسی چیز ہے کہ شاید کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس سے وقفیت نہ رکھتا ہو ہر آدمی چھوٹا بڑا اس کو جانتا ہے لیکن ویورز آپ نے جو لینی ہے وہ ثابت لینی ہے ہلتی گنڈی والے اس طرح کی ہوگی میں نے یہ وزن سے زیادہ رکھی ہوئی ہے یہ گنڈی میں نے اس لیے رکھتا ہے تاکہ میں آپ کو پکھا سکوں کہ اس صورت میں ہوتی ہے تو یہ بھی آپ نے لینی ہے دس گرام اس کو میں الگ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے نسخہ تیار کرنا ہے تو مجھے اس کو بری کرنا تھا تو وہ میں نے بری کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن جب آپ اسی بھی ہر بر پنساس چورسیں لیں گے تو آپ کو اس صورت میں ملے گے پھر آپ اس کو کوٹ کے اس کا صفوق منا رہے ہیں تو ویورز آپ نے افسنا تیم لینی ہے ویس گرام کندق آملہ سار آپ نے لینی ہے دس گرام حل دی آپ نے لینی ہے دس گرام اور آپ نے چوتی چیز جو ہے وہ ہے خالی کیپزور پائی ہنڈرٹ ایم جی کے یہ آپ نے لینے ہے حس پہ ضرورت یعنی کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے پھر نسخہ کی تیاری کیسے کرنی ہے ابھی میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں اور آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھنے تاکہ آپ کو نسخہ تیار کرنے میں کسی بھی قسم کی دکت پیشنا ہے تو ویورز میں اپنی گرینڈر مشینے لے لیتا ہوں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز ڈالنی ہے ویورز وہ ہے افسنا تین یہ آپ افسنا تین بیس گرام لے کے گرینڈر مشین میں ڈالنے اس کے بعد جو دوسری چیز آپ نے لینی ہے وہ گندر عاملہ سار ہے یہ آپ دس گرام لے کے اس میں ڈالنے اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے حلدی گنڈی والی تو یہ آپ نے لینی ہے دس گرام اور یہ بھی ڈالنے ویورز کوشش کریں حلدی جو ہے وہ گنڈی والی نہیں کیونکہ آپ کو بزار میں جو کسی ہوئی بریق ہوئی ملتی ہے اس کے اندر کیمیکال وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو صحیح ریزارٹ نہیں لے گئے ویورز آپ نے حلدی گنڈی والی اچھے والی لینی ہے ابھی میں آپ کے سامنے انسکہ کو تیار کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو تیارے میں کسی بھی قسم کی طفقت پیش ناہیں تو ویورز یہ میں نے گرینڈ روکین کے اندر ڈال لی ہے ابھی میں وہ مشین کو چلا کے آپ کے سامنے تیار کرتا ہوں ویورز آپ ویورز تو ہمارا انسکہ تیار ہو چکا ہے ابھی میں اس کو آپ کے سامنے نکال لیتا ہوں آپ دیکھنی جئے گا کہ یہ آپ کو کیسے دکھائی دیتا ہے تو ویورز چہرے کے دانے کو ختم کرنے کا آسان نسکہ ہے چہرے کے دانے ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے چہرے کے دانے ختم کرنے کا آسان دیسری ٹوٹکا ہے تو ویورز آپ بھی اگر اس مارس کا شکار ہیں تو آپ اس کو لازمی اپلائی کی جئے گا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفر صابق ہو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کے کیپسول بھر کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں اگر ویسی کھا سکتے ہیں تو ویسے کھا لیں لیکن یہ سائیکے میں تھوڑا سا عجیب ہوگا اور کڑوا بھی ہوگا اس لیے آپ اس کے خالی کیپسول بھر لیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ خالی کیپسول لیں اور اس میں آپ اس طریقے سے اس کو بھرنا شروع کریں چاند منٹوں میں آپ جو ہے وہ اس کے کیپسول بھر لیں گے ویورز یہ اس طرح کا جو ہے وہ کیپسول بھر کے آپ کو دکھائی دے گا اور اس طرح کیپسول تیار کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد ہاف گلاس پانی کے ساتھ تازہ پانی کے ساتھ آپ نے ایک کیپسول صبح کے وقت استعمال کرنا ہے اور اسی طرح ویورز آپ نے جو ہے وہ رات کو کھانے کے بعد آدھا گلاس پانی کے ساتھ ایک کیپسول استعمال کرنا ہے ویورز صرف فور سے فائیو ڈیز کا استعمال آپ کو چہرے کے دانوں سے نچار دکھا سکتا ہے ویورز بہت ہی آسان نسکہ ہے چہرے کے دانوں کے لیے بہت ہی آسان توٹکہ ہے اس کے علاوہ ویورز یہ مصفحہ کون بھی ہے آپ کے جو کون ہے اس کی صفائی بھی کرتا ہے اس کو صاف بھی کرتا ہے اس کے علاوہ بھی چہرے کے علاوہ بھی آپ کو کسی جگہ پہ پھنسی کھوڑا ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ویورز امید کرتا ہوں میرا یہ نسکہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا یہ نسکہ آپ کو پسند آیا ہے تو آگے فرینڈز کو بھی شیئر کیجئے گا حکیم سیپی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو